پاکستان متحدہ عرب امراض کی کانسل نے تجارتی تعلقات کو مساکم کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کر دیا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرسٹ اینڈ انڈسٹری پارک یو اے بزنس کانسل نے فخرود دین کی ذرست دارت اپنا پہلا افتاحی اجلاس منقض کیا اور پاکستان اور عرب امراض کے مابین تجارتی تعلقات کو آگے رہ جانے کی اقدامات کے ایک نئے دور کا اعلان کیا گیا اس اجلاس میں پی ایو بی سی کے تمام ممبران نے شرکت بھی کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرسٹ اینڈ انڈسٹری کے نائف صدر ناصر خان نے اپنی موجودگی سے اس میٹنگ کی قصہ افضائی کی کہ ایف پی سی آئی ای کے دونوں برادر ممالک کے مابین تجارت کی ترقی کو آگے بڑھانا کتنا ضروری ہے دیوان فخر الدین نے کہا کہ متحدہ عرب امراض کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہیں اور تجارت اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے متحدہ عرب امراض سے ہماری برامدات اور درامت دونوں بڑھ سکیں انہوں نے اس حقیقت پر بھی زور دیا کہ متحدہ عرب امراض میں کاروبار کرنے والی کمپنیز کو برینڈ پاکستان کی تشکیل میں خودمیار اور پوزیشن کو یقینی بنانا ہے تاکہ متحدہ عرب امراض میں ہمارے مارکٹ شیئر کو موثر انداز میں بڑھا جا سکے بتایا گیا کہ ایف پی سی سی آئی پاکستان کی مویشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ برامد تجارت ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے لہذا پی ایو بی سی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور ایف پی سی سی آئی کے ممبران کو متحدہ عرب امراض میں خاص طور پر خوراک اور ٹکنالوجی میں ابرتے ہوئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے متحدہ کرنے کے ذریعے موثر کردار ادا کرے گی انہوں نے میٹنگ میں بہت سے علانات کیا جس میں پیو بی سی کے ہیلپ ڈیسپ کو تشکیل دینا متحدہ عرب امراض میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو عرب امراض سے درامدات کرنا چاہتے ہیں ان کو پاکستانی کمپنیز کے ساتھ معاملات اور مدد فراہم کرنا شامل ہے